چیف جسٹس صاحب بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آگیا ہے کہ آپ کھڑے ہو اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس پہ ایکشن لے آج فواد کے ساتھ کیا ہوا کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ تو لگتا ہے کسی ایجنڈے کے دہت آگے بڑھ رہے ہیں تحریک انصاف کا فواد چوہدی کی فوری رخائی کا مطالبہ صد عمر برس پڑے کہا دلیل کا جواب دلیل سے دیں ہتکڑی سے نہیں فواد سچ بولتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے آپ کو سچ پسند نہیں آپ عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں ثابت کریں کہ اس طرح فواد ٹھیک نہیں کہہ رہا دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہے تو کیپی میں نظر دوڑائے شام احمود قریشی نے کہا گرفتاری کا مقصد پی ٹائی کو دباؤں میں لانا ہے شیری مزاری بولی ملک میں جمہوریت قتم ہو چکی اب صدر آریف الوی کو خاموشی توڑا ہوگی حماد ازر نے کہا گرفتاریوں سے ہمارے خواستے پس نہیں ہوں گے یاسمین راشد کی بھی فواد چودری کی گرفتاری کی شدید مزمت شوکت یوسف زی نے اپنے رد عمل میں کہا لگتا ہے حکومت نے ہار تسلیم کر رہی علی زیدی نے دعویٰ کیا عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا پروگرام ہے ممکنہ گرفتاری پر کپتان کی بھی پوری تیاری پارٹی کے مرکزی راہنماؤں کو اہم ہدایات جاری کر دیں عمران خان کے سینے پارٹی راہنماؤں سے مشاورت عمران خان کا فواد چودری کی اہلیا کوبی فون گرفتاری کی شدید الپاس میں مزمت اہل خانہ سے مکمل اظہاری اجیتی سینے راہنماؤں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی بائیس کروڑ عوام پیچائی کے ساتھ ہیں فواد چودری پیچائی کے خراول دستے کا کارکن ہے ان کے خلاف کیس انتقامی کاروائی ہے صدر عارف علوی کی بھی لاہور آمد عمران خان سے زمان پاک میں ملاقات موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو فواد چودری کے خلاف تھانہ کو سار اسلامباد میں مقدمہ درج ہوا سیکیٹی الیکشن کمیشن نے درخواست دی رات دس بجے ایف آئی آر کچی مقدمے میں کہا گیا فواد چودری نے الیکشن کمیشن افسران اور اہلی خانہ کو دھمکیا دی انتخابی عمل میں رکاوت ڈالنے کی کوشش کی نگران وزیر اعلیٰ کو متنازع بنانے کی کوشش کی عوام میں نفرت پیدا کرنے سمیت دیگر الزامات بھی شامل ایف آئی آر میں کہا گیا فواد چودری نے الیکشن کمیشن کو منشی قرار دیا الیکشن کمیشن کو کلرک کہا گیا یہ تک کہا گیا آپ اتنے کمزور ہیں تو گھروں میں بیٹھ جائیں سابق سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر فواد چودری سے اظہار ایک چہتی کے لیے ایف فیٹ کے چہری پہنچے مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اتنا چھوئی موئی ہے سیاست دانوں کے دیئے گئے بیانات پر پرچے کراتا پھر رہا ہے ایسے اتنا آماد سے اس کی رہی صحیح ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا جب خود توہین الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں تو پولیس کے ذریعے گرفتاری کیوں کیا اب الیکشن کمیشن بھی حساس ادارہ گنا جائے گا تحریک انصاف پولیس ریڈار پر ایک کے بعد ایک مقدمہ اور گرفتاریاں فواد چودری کے بھائی فراس چودری کو بھی گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے پر پکڑا گیا علاقہ میجسٹریٹ نے زمانت بھی منظور کر لی پیچھائی لاخوار کے سیکیٹری جنرل زبیر نیازی بھی گرفتار پنجاب پہ پیچھائی کارکنو اور اہدداروں کے خلاف مقدمات بھی درج نومبر احتجاج میں شامل افراد کے خلاف پر چکھجے تمام مقدموں میں انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ چھے لگائی گئی فواد چودری کو توہین الیکشن کمیشن کا ایک اور نوٹس گزشتہ روز کی تقریر کے بعد نوٹس زاری کیا گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ فواد چودری ادارے کی توہین کے مرتقی ہوئے الیکشن کمیشن کے افضلان اور اہل خانہ کو دھمکیاں دی گئیں فواد چودری کے خلاف پہلے بھی توہین الیکشن کمیشن کے سیر سمات ہے امران قان کا پرویز الہی کو فون موجودہ سیاسی صورتحال پر طویر مشابرت پرویز الہی نے کہا پہلے بھی انصاف عدیہ سے ملا بختہ یقین ہے اب بھی انصاف انہی سے ملے گا حکومتی مسالم کے خلاف پوری عدالتوں سے روجو کر رہی ہیں صرف عدالتیں ہی حکومتی اوچے حد گھنڈوں سے تحفظ دے سکتی ہیں امران قان نے چودری پرویز الہی کے مشوروں سے اتفاق کیا موسیقی